دیپک ڈوبھال جمہو کشمیر سے باہر نہیں جائے گا این آئی ٹی شرینگر مانف سنسادم وکاس منترالے نے خارش کی بانگ چھاتروں کے سمرتن میں کئی جگہوں پر پردشن من ریگا کے لیے کیندر نے جاری کیے بارہ ہزار دو سو دیس کروڑ روپے سپریم کورٹ کی بھٹکار کے بعد فیصلہ سوخہ پیڑی تراجیوں کو ملے کی مدد روپرطن ندیشالے کے سامنے پھر پیش نہیں ہوئے وجہ مالیا مئی تک مانگا سمیں جاری ہو سکتا ہے گرفتاری وارنٹ اور پنامہ معاملے میں بھٹکن کے پنامہ منتری نے چتایا کھید، علد سلوہ دور میں موساق فونسے کا پچھاپا کمپیوٹر اور دستاویز سبت اور بلٹن کے شروعات کریں گے چناف کی خبروں کے ساتھ اسم میں دوسرے اور آخری چورن کے لیے پرچار کا شور تھم گیا ہے اب نیتہ گھر گھر جا کر پرچار کر رہے ہیں مدر پشم بنگال میں بھی پہلے چورن کے دوسرے دور کے لیے جو پرچار تھا اس کا شور بند ہو گیا ہے دونوں راجیوں میں سوموار کو مددان ہوگا اسم ویدھان سبھا چناو کے دوسرے دور کے امیدواروں کے لیے شنیوار پرچار کا آخری دن تھا گیارہ اپریل جانی سوموار کو راجی کی اکسٹھ ویدھان سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے ان سیٹوں پر کل پانچ سو تئیس امیدوار چناو میدان میں ہیں ان میں سے چار سو ستتر پروش اور اٹالیس مہیلہ امیدوار ہیں دوسرے دور میں ایک کروڑ سے زیادہ مددہ تھا بارہ ہزار چھے سو اٹھانوے پولنگ بوٹھوں پر مددان کریں گے اس دور میں گواہاتی، نگاؤں اور موری گاؤں سمیت نچلے اور مدھے اصم کے علاقوں میں مددان ہونا ہے کوکرہ جھار میں بھی اسی دور میں مددان ہونا ہے ستہ روڑ کانگریس ستہ آون سیٹوں پر چناؤ لٹ رہی ہے جبکہ بی جے بی پی 35 اور اس کی سہیوگی اے جی پی انیس سیٹوں پر چناؤ لٹ رہی ہیں وہیں بی جے بی کے ساتھ قسمت آزما رہی بی پی ایف دس سیٹوں پر چناؤ لٹ رہی ہے اے آئی یو ڈی ایف سیٹوں پر چناؤ لٹ رہی ہے چناؤ آئیوگ نے ان علاقوں میں سرکشہ کے پخت انتظام کیے ہیں پہلے چرن کے تحت اصم کی 65 سیٹوں کے لیے چار اپریل کو ووٹ ڈالے گئے تھے اب تک سیکنڈ فیز کے الیکشنیرنگ میں کوئی خاص انٹورڈ گھٹنا نہیں ہوئی ہے اور ہماری جو ساری الیکٹرال مشینری ہے وہ سارے پریکوشن لے رہی ہے کہ ایک پیسفل اور ایک فری این فیر پول سیکنڈ فیز میں بھی سمپن ہو دوسری اور پششم بنگال میں بھی پہلے دور کے دوسرے حصے کے لیے چناؤ پرچار کشور تھم گیا ہے یہاں سوموار کو 31 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اس دور میں 70 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں ان کے لیے قریب 8000 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اس دور میں پششم میدنیپور زلے کی 13 سیٹیں بانکورہ زلے کی 9 سیٹیں بردوان زلے کی 9 سیٹیں شامل ہیں ان سیٹوں کے لیے کل 163 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں جن میں 21 مہلائیں بھی شامل ہیں وشالدہیہ راجہ سبھا ٹی وی گواہٹی اور پرچار کے آخرے دن کیندری اگریہ منتری راجناتھ سنگھ نے اسم میں آج پورا زور لگا دیا اسم کے ہو جائی میں چناؤی سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے وہ کانگریس پر جمکربر سے انہوں نے عاروپ لگایا کہ کانگریس کے شاسنکال میں اسم کی حالت بتر ہوئی ہے راجناتھ سنگھ نے موجودہ کانگریس سرکار سے کامکاج کا حساب مانگا انہوں نے کہا کہ لمبا موقع ملنے کے باوجود کانگریس اسم میں بنیادی سویدھائیں بحال کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے جنتہ سے کئی وادے کیے اور اس وقت ہمارے دو سنواتہ جڑ چکے ہیں گواہٹی سے وشالدہیہ اور بردمان سے پرنف گو سوامی سب سے پہلے وشال آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آخری دور کا جو مددان ہے اس کے بعد اسم میں جو چناوی پکریہ ہے وہ پوری ہو جائے گی کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کتنی مہتوپون ہیں یہ ایک سٹھ سیٹھیں بلکل دیکھئے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں چناو آئیو کی طرف سے ایک سٹھ سیٹھوں پر جو گیارہ تاریخ کو چناو ہونا ہے اس کے لیے سرکشہ کے پختہ انظامات کیے گئے ہیں کیونکہ ناکیول باقی جو پڑوسی راجے ہیں ان کے ساتھ سیما لگتی ہے کچھ علاقوں کی جہاں پر یہ چناو ہونے ہیں بلکہ انتراشتری سیما بھی لگتی ہے ایک اور جہاں جو بی ٹی ای ڈی کے تین جلے ہیں ان میں سے کچھ کی سیما بھوٹان کے ساتھ لگتی ہے اس کے علاوہ جو نچلے آسام کا کچھ علاقہ ہے اس کی کچھ انتراشتری سیما بانگلہ دیش کے ساتھ بھی لگتی ہے تو جو انتراشتری سیما ہے اسے پورے طرح سے سیل کر دیا گیا ہے نہ ہی کسی کو بھی آنے یا جانے کی عنومتی نہیں ہوگی تب تک جب تک کہ یہ چناوی پرکریہ سمعافت نہیں ہو جاتی گیارہ تاریخ کو شام پانچ بجے تک اور اس کے علاوہ بھی جو الگ الگ پولنگ سٹیشنز ہیں جو پولنگ بوٹس ہیں ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے سنسیٹیو ہائپر سنسیٹیو ان سب کٹیگریز میں ڈالا گیا ہے اور جو سنسیٹیوٹی ہے اس کے لحاظ سے الگ الگ پولنگ سٹیشنز کی سرکشا کا ذمہ جو سنٹرل پیراملٹری فورسز ہیں ان کو دیا گیا ہے تو یہ سرکشا کی بات ہے اس کے علاوہ چناوائیوں کی طرف سے جسے سویپ کا نام دیا جاتا ہے یعنی کی ووٹر اویرنیس جو پروگرام ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے یہاں چلایا گیا ہے اور اس کا ایک نمونہ ہمیں پہلے چنرن میں دیکھنے کو ملا جب جو مت پرتیشت تھا وہ پچھلے چناو کے مقابلے لگ بگ دس پرتیشت جادہ رہا تھا تو اس بار بھی امید کی جا رہی ہے کہ ان اکسٹھ سیٹوں میں بھی لوگ بڑی سنکھیا میں باہر نکلیں گے اپنے متادکار کا پریوک کریں گے جہاں تک ایمپورٹنس کی بات ہے پولٹیکل ایمپورٹنس کی بات ہے ان اکسٹھ سیٹوں کی تو یہ کافی مہتپون رہے گا جو رولنگ پارٹی کانگریس ہے اس کے لیے کیونکہ چوتھی بار لگاتار سطح میں واپسی کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی ای جی پی اور بی پی ایف کا جو گڑ بندن ہے اس کے لیے بھی بہت ہی کروشل یہ فیز رہے گا کیونکہ جو بی جے پی کے ایلائیز ہیں یعنی کہ اس کے جو جو گڑ بندن میں اس کے جو راجنیوتک مطر ہیں بی پی ایف جس طرح سے ہے اس کا جس علاقے میں ورچسو ہے وہاں تین جلوں میں گیارہ تاری کو وہ ڈلنے ہیں اس کے علاوہ ای جی پی کے کئی آلہ نیتہ جن میں سے ایک بھوت پورو مکہ منتری پرفل کمار مہنطبی ہیں وہ اس چناؤ میں اس جو یہ چرن ہے اس چرن میں ان کے بھی بھاگے کا فیصلہ ہونا ہے آپ بنے لیں وشال آپ بنے رہیے میں آؤں گا آپ کے پاس میں تھوڑا پرنف کے پاس چلنوں پشم بنگال وہاں بھی سومبار کو مددان ہونا ہے پہلے دور کی جو دوسرا چرن ہے اس کی 31 سیٹیں بڑی مہتبون مانی جا رہی ہیں پرنف چناب آیوگ نے کیسی تیاری کی ہے جو فرسٹ فیس کا جو فرسٹ سیکشن تھا اس میں جتنی ووٹنگ ہوئی ہے کیا اتنی ایکسپیکٹ کی جائے پشم بنگال میں عام طور پر اگر ہم بوٹ مددان کو لے کر جاگرکتا کی بات کریں تو پشم بنگال کے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیشہ سے ہی لوگتنطر کے سپرو میں حصہ داری کرنے کے لیے ان کے بھیتر جوتسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی بنایا ہے چوراسی فیسدی کے قریب پہلے دور کے پہلے بھاگ میں مددان ہوا تھا لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چوراسی فیسدی بھی دراصل تین فیسدی کم تھا معاف کیجئے کہ چوراسی فیسدی پچھلی بار تھا اور اکیاسی فیسدی پہلے بھاگ میں ہوا ہے یعنی تین فیسدی کم ہے یہ یہ درشاتہ ہے کہ کس طرح سے یہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنے مت کے حق کے استعمال کے لیے کتنے جاگروک ہیں اور جہاں تک اس دوسرے بھاگ کی بات ہے جو پہلے چرنگ کا دوسرا بھاگ ہے یعنی ویسٹ مدناپور بانکورہ اور بردمان کی تین زلوں کی کتیس سیٹے شامل ہیں یہ جو پورا شیطر ہے یہاں پر یہ کہا جائے کہ ایک دھان کا کٹورا کہا جاتا ہے اس پورے ریجن کو کیونکہ سب سے زیادہ بنگال میں جو دھان کی کھیتی ہوتی ہے جو چاول کا اتبادن ہوتا ہے وہ اسی شیطر میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیڈم بنا یہ ہے کہ اس شیطر میں سچائی ویوستہ بہت اچھی نہیں ہے کسانوں کو ان کے فصلوں کا جو صحیح مولے ہیں وہ نہیں مل پا رہا ہے اور جو پوری ارث ویوستہ ہے جو کی کشی کے پر آدھاریت ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اس طرح کی شکایتیں فارمرز کو بھی ہے جو کسانے ان کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ بھی پکشی دل بھی آروف لگاتے ہیں ساتھ میں ادیوگ دھندے پنپ نہیں رہے ہیں انفرسٹرکچر کی کمی ہے اس سے روزگار نہیں ہو رہا اور یہاں کے ستھانی لوگوں کو پلائن کرنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس طرح کے وشہ ہیں جو کی چناؤو میں سننے میں آ رہے ہیں لیکن جو ٹی ایم سی اس کا دعویٰ ہے جو ستہ روٹ دل ہے اس کا دعویٰ ہے کہ جو وکاس کے کام پانچ سال میں ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے کئی طریقی سکیمز لاغو کی ہے جو کی عام جو جنتہ ہے خاص ہوئے جو پچھڑے علاقے ہیں باکوڑا ویس مدناپور کے وہاں کے لوگ کے لیے چاہے وہ کنیاشی یوجنہ ہو جس میں کی چھاتراؤں کو اور ساگا تمام یوجنہ آئے رہی لیکن ان یوجنہوں پر کتا بھروسہ ہے جنتہ کو یہ وقت ہی بتائے گا پرنب آپ بنے رہے ہیں میں واپس وشال کے پاس آنا چاہوں گا اب وشال سیاست کی بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے اس سے کچھ دیر پہلے جب آپ سے باتچیت ہو رہی تھی اس وقت بتائیے کہ جو سیکنڈ فیز اور آخری فیز جو ہے وہ پولٹیکلی کتنا مہتوپون ہے ستہ دھاری کانگریس کے لیے اور اس بار جو تال ٹھوکر چنال رڑ رہی ہے بی جے پی اس کے لیے کیونکہ فرسٹ فیز کافی کچھ کہہ گیا ہوگا اب تک جی بلکل دیکھئے کافی مہتوپون ہے دونوں ہی دنوں کے لیے اور خاص طور پر اگر بی جے پی کی بات کریں تو اس کے جو ایلائز ہیں اس کے جو گڑبندن میں مطر ہیں بی پی ایف اور ای جی پی ان دونوں کے لیہات سے کافی مہتوپون ہے کیونکہ پہلے چننڈ کا جو چناؤ ہوا تھا اس میں بی پی ایف اور ای جی پی کے پرباہو والے اتنے زیادہ علاقے نہیں تھے حالانکہ بی ٹی ای ڈی جو بورڈو ٹربنل ایڈمیسٹریٹیو کانسل اس کے جو چار جلے ہیں ان میں سے ایک جلے میں پہلے چننڈ میں مددان ہوا تھا اور جو باقی تین جلے ہیں ان میں اس چننڈ میں مددان ہونا ہے تو بی پی ایف کے زیادہ تر جو آلہ نیتہ ہیں وہ اس چننڈ میں چناؤی میدان میں ہیں اس کے علاوہ ای جی پی کے کئی آلہ نیتہ ہیں جن میں سے ایک ای جی پی کے جو نیتہ ہیں اور بھوتپور مکھے منتری ہیں پرفل کمار مہنت تو وہ چنناؤی میدان میں ہیں ایک اور بڑا نام یہاں گوہاتی سے ہی ہے جالوگ باڑی ویدھان سبا شیطر سے بھی چنناؤی میدان میں ہیں اس چننڈ میں وہ چنناؤ سے ٹھیک پہلے لگ بک کچھ مہینے پہلے کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں چلے گئے تھے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو اس پورے چنناؤ میں بھاجپا کی جو چنناؤی رن نیتی ہے اس کو تیہ کرنے میں اس کو دشا دینے میں کافی اہم بھومی کا انہوں نے نبائی ہے تو یہ سب بڑے نام ہیں جو چنناؤی میدان میں اس چنن میں ہیں واقعی میں اور یہ ان بڑے ناموں کے ساتھ ساتھ جو تمام پانسو سے زیادہ امیدوار ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ سونوار کو ای وی ایم میں قید ہو جائے گا دیکھنا ہوگا کہ کتنے اتصاح سے اس چنن میں پششم بنگال اور اسم کی جنتہ چنناؤوں میں بھاگی داری نباتی ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس تمام جانکاری کے لیے بی جے پی نیتاؤں کا ایک پرتنیدی منڈل آج چنناؤ آئیوک سے ملا بی جے پی نیتاؤں نے کہا کہ پشم بنگال میں پہلے دور میں اوور پولنگ سے کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں پارٹی نے باقی بچے دور میں سوطنتر اور نشپک چنناؤ کی مانگ کی ہے بی جے پی نے کولکاتا کہ پولس کمیشنر کے خلاف بھی شکایت درش کرائی اور آروپ لگایا کہ وہ آچار سہیتہ کا پالن نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی جو سرکاری ادھکاری ہے اگر وہ پوری طرح سے اس کے بارے میں سچائی اور پرسپشن دونوں کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے کارکرتہ کے ناتے کام کر رہا ہے تو نشطی طور سے سوطنترور اور بھہمکت اور ماحول میں چناؤں میں بات آپ رکھتی ہے تمیل نادو کی مکہ منتری اور اے آئی اے ڈی ایم کے پرمک جیلی لیتا نے آج چناب پچھار کا آغاز کر دیا انہوں نے آر کے نگر میں ایک ریلی کی اس سیڈ سے جیلی لیتا چناب لڑ رہی ہیں جیلی لیتا نے شراب پر روک لگانے کا وعدہ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ستہ میں آنے پر وہ چرنبد طریقے سے شراب بیچنے پر روک لگائیں گے تمیل نادو میں جی کے واسن کی اگوائی والی تمیل منیلا کانگریس ڈی ایم کے پیپلز ویل فیر فرنٹ میں شامل ہو گئی ہے معاف کیجے گا ڈی ایم ڈی کے اور جو پیپلز ویل فیر فرنٹ ہے اس میں شامل ہو گئی ہیں گھڑ بندن میں شامل سبھی دلوں کے بیچ سیٹ بٹوارے پر سمجھوتا بھی ہو گیا ہے اس کے تحت ڈی ایم ڈی کے ایک سو چار سیٹوں پر چناب لڑے گی ایم ڈی ایم کے 29 سیٹوں پر امیدوار اتارے گی تمیل منیلا کانگریس کو 26 سیٹیں ملی ہیں وہیں وی سی کے سی پی ایم اور سی پی آئی 25-25 سیٹوں پر چناب لڑیں گے ڈی ایم ڈی کے نیتا ویجاکانت گھڑ بندھن کے مکھی منتری پت کے امیدوار ہوں گے اور ایک چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہوتے ہیں جدی تر ڈاکشو نے کیوں نہ آیا شید کبے ایکلا چلو رے جدی تر ڈاکشو نے کیوں نہ آیا شید کبے ایکلا چلو رے ایکلا چلو رے ایکلا چلو ایکلا چلو ایکلا چلو ویراثت میں اس بار گردیو ربیندرنات ٹھاکور کا رچنا سنسار ہندی میں پہلی بار صرف راجہ سبھا ٹیلی ویجن پر شرینگر اینائی ٹی میں تناو قائم ہے غیر کشمیری چھاتروں نے راجہ سرکار کے ساتھ ہوئی بیٹک میں اپنی مانگے رکھی اپ مکھی منتری نرمل سنگھ نے ان کی سمسیاں سلجھانے کا بھروسہ دیا ہے اور سوموار سے سنسطان میں حالات سامانے ہونے کی امید بھی چتائی ہے حالانکہ ایچ آر ڈی منسٹری نے اینائی ٹی کو باہر شفٹ کرنے کی مانگ خارج کر دی ہے شریہ نگر اینائی ٹی میں غیر کشمیری چھاتروں کے سمرتھن میں دیش کے کئی جگہوں پر پردشن ہوا لوگ چھاتروں کو پوری سرکشہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں اور ان پر لاتھی چارج کا ویروت کر رہے ہیں چھاتروں کے سمرتھن میں شنیوار کو چھاتروں کا دل ڈلی سے تیرنگا یاترہ لے کر شریہ نگر کے لیے روانہ ہوا تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہے دیش بھر کا یوہ ان کے ساتھ ہے ہم یہاں سے تیرنگا لے کے دیش بھر کے یوہ ان کے پاس جا رہے ہیں ہم ان کو تیرنگا دیں گے اور واپس آ جائیں اس بیچ شکروہ رات غیر کشمیری چھاتروں کی جمہو کشمیر کے اپ مکہ منتری نرمل سنگھ شکشہ منتری نئیم اختر ایچ آر ڈی کی ٹیم اور سنسطان کے ندیشک کے ساتھ ملاقات ہوئی حالانکہ چھاتروں کی نئیٹی شفٹ کرنے کی مانگ کو خارش کر دیا گیا لیکن چھاتروں کی سرکشہ آر اوپی پولیس والوں کے خلاف کاروائی اور سکشن سے جڑے دوسرے مددوں کو سلجھانے کا بھروسہ دلائیا گیا بورڈ آف گورنرس جو ہیں وہ کامپیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے اور ایک ایمیل بنائی جائے گی ایمیل کے اوپر اور وہ چیئرمن جو ہیں بورڈ آف گورنرس کے ہیں وہ اس کو ان کی ایمیل ہوگی اس پر بچے جو ہیں وہ جو بھی گریوینس ہے جو بھی کمپلینٹ ڈالیں گے ان کمپلینٹس کو دیکھا جائے گا پہلی باج ہے ایزار ڈی منسٹر صاحبہ نے اس بارے میں اسے بھی جانکاری لی ہے اور جو بھی اس میں نیائے ہوگا وہ نیائے ملنا چاہیے اس میں کسی طرح کا راج نیتی خوحلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ہماری جو ایچ آر ڈی منسٹری ہے وہ بھی پوری طرح سے اس ماملے کو دیکھ رہی ہیں جمہو کشمیر سرکار نے ماملے کی جانچ کے لیے ایک صدسیہ کمیٹی بنائی ہے 31 مارچ کو بھارت ویسٹ انڈیز کے میچ کے بعد شری نگر نیائی ٹی میں کشمیر اور دوسرے راجیوں کے چھاتروں کے بی جھڑپ ہو گئی تھی منگلوار کو ویروت کر رہے غیر کشمیری چھاتروں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا اس کے بعد سے ہی سنستان میں تناو کا ماحول ہے بیورو رپورٹ راجی صبح ٹی وی اور اسی بھی جمہو کشمیر میں قانون ویوستہ کی استحطیق کو لے کر شری نگر میں مکہ منتری محبوبہ محبوبہ مفتی کے دکشتہ میں اچھ ستر یا بیٹک ہوئی اس میں ان کے منتری منڈل سے سدسیوں کے علاوہ راجی کے عالی ادھکاری بھی شامل ہوئے اس میں راجی میں قانون ویوستہ کی سمیقشہ کی گئی نیائی ٹی کا مدہ بھی یہاں اٹھا لیکن اسے زیادہ طول نہ دینے اور معاملے کو جلد سلجہ لینے کی بات بھی کہی گئی ویجائے مالیہ کا انتظار کر رہے پرورتن ندیشالے کو آج پھر نراش ہونا پڑا تیسرے سمن کے جواب میں مالیہ تو نہیں آئے الٹا مائی تک سمیں مانگنے کا ان کا ایک نیا انرود ضرور پہنچ گیا مالیہ بھی دیش سے باہر ہیں اور ان پر بینکوں کا نو ہزار کروڑ سے زیادہ کا کرز بکایا ہے نو ہزار کروڑ کے کرزدار ویجائے مالیہ ایک بار پھر پرورتن ندیشالے کے سامنے پیش نہیں ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ میں چل رہی سنوائی کا حوالہ دیتے ہوئے مائی تک کا وقت مانگا ہے اس سے پہلے مالیہ سپریم کورٹ میں بینکوں کی دینداری سے جڑے ماملے میں بھی غیر حاضر رہے تھے بی جے پی کا کہنا ہے کہ مالیہ کو خانون کا پالن کرنا چاہیے مالیہ صاحب اور ایڈی کے بیچ میں ہے لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ مالیہ صاحب کوپریٹ کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں اور مالیہ جی کو کوپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو ایمپریشن بنا ہے اس دیس میں کہ وہ ایک بھوڑے کی طرح چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس ایمپریشن کو صحیح کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ law face کریں اور worldly face کریں مالیہ کو خانونی پرکریہ کے تحت ایڈی کی طرف سے تین نوٹس دیے جا چکی ہیں پرورتر ندیشالے اب انہیں چھوٹ دینے کے بجائے دوسرے وکلپوں پر وچار کر رہا ہے کینگ فیشر کے پورو کرنچاری سختی کی مانگ کر رہے ہیں میرے حساب سے یہ سلسلہ چلتے رہے گا جب تک کہ ویجی مالیہ کے اوپر سرکار تھوڑا سٹرونگ نہیں ہو جاتی ہجاروں کروڑوں روپیہ پبلک کا روپیہ لٹا ہے اس نے ایمپلوئیز کا سیلری نہیں دی ہمارے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کو آلماس راستے پہ لے کے آیا ہے ایسے آدمی کو آپ کونسی دیا دکھا رہے ہیں اور کیا سندیش سرکار یہ سرکار جو ہے وہ دے رہی ہے جنتہ کو مالیہ کا حال ہی میں پنامہ لیکس میں بھی نام سامنے آیا ہے وہیں گروہوار کو سپریم کورٹ بھی ان کی اور ان کے پریوار کی تمام سمپتی کے بارے میں 21 اپریل تک جانکاری مانگ چکا ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی بی ایس یدیورپا کو کرناٹک بی جی پی کا دیکش بنائے جانے پر بیان بازی کا خلاف کوٹنے سب ہی ماملے رد کر دی ہیں کرناٹک بی جی پی ادھیاکش بی ایس یدیورپا کو لے کر کانگریس بی جی پی سے جواب مانگ رہی ہے کانگریس نے کہا کہ یدیورپا پر بھرشتہ چار کے کئی آروپ لگے لیکن بی جی پی اب بھرشتہ چاریوں کا مہمہ منڈن کرنے میں لگی ہے جس کو اچتم نیالے کی ایک وشیش سمیتی نے یہ پایا کہ اس کے خلاف جو آروپ ہیں سنگین ہیں اور پرمانت ہیں اس پردیش میں وہ بھارت بھارتی جنت پارٹی کی نیتکتہ کا جھنڈا لے کے آگے بڑھیں گے ادھر یدیورپا کا بچاو کرنے خود بی جی پی ادھیاکش امیت شاہ سامنے آئے یدیورپا جی کے سامنے جتنے بھی ماملے در تھے ایک چھوڑ کر جو کرمینل کیس نہیں ہے ایک چھوڑ کر سارے ماملے ہائی کورٹ نے خارج کر دی اور کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ماملے تھی ہائی کورٹ نے بیتے دنوں یدیورپا کے خلاف ماملہ چلانے کی راجی پال کی منظوری خارج کر دی تھی لوکایوکت کورٹ نے بھی ان کے خلاف چار ایف آئی آر رد کر دی ہیں یدیورپا لنگایت سمدائے سے آتے ہیں جسے کرناٹک میں پرباق شالی مانا جاتا ہے محمد فاتح ٹیپو راجی سبھا ٹی وی سپریم کورٹ کی بھٹکار کے بعد کیندر سرکار نے منرگا کے لیے اپنے حصے کی رقم جاری کر دی ہے کیندریا گرامیڈ وکاس منترالے نے آج بارہ ہزار دو سو تیس کروڑ روپے جاری کیے اس کا استعمال بقایا مزدوری چکانے اور نئی مزدوری کا پیسہ دینے میں ہوگا اتھکاریوں کے مطابق پہلی بار منرگا میں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم جاری کی گئی ہے ادوار کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کیندر سرکار منرگا کے لیے پریاد رقم جاری نہیں کر رہی ہے کورٹ نے سوخہ پیڑی تراجیوں میں یوجنہ کے تحت ہوئے خرچ کا بیورہ بھی مانگا تھا کرناٹک اور مہاراش سمیت دیش کے کئی راجیوں میں سوخے اور پانی کی قلت ہے کرناٹک کے کئی علاقوں میں لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور مجبوری میں گاؤں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سوخے ہینڈ پمپ پیاسی نہرے اور خالی پڑی جلاشے یہ تصویریں ہیں کرناٹک کے بیلاری اور گلبرگا کی جہاں لوگ اس سمیے بھیشن سوخے اور پانی کے قلت سے جوج رہے ہیں گرامین علاقوں میں کافی دکت ہو رہی ہے لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں مل رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے لیے دس کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ ہی مویشیوں کو بھی پانی نہیں مل رہا ہے اس کے چلتے گرامین علاقوں میں بڑے پیمانے پر پلائن ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سوخے کے چلتے پہلے فسل چاپٹ ہو گئی اور اب پانی کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار چھوڑنے کو مجبور ہیں محراشتر کا ویدرب سوک چکے ہیں محراشتر کا ویدرب تک تک ہی نہیں ہے انجن کا سفل پرکشن کرنے کا دعوہ کیا ہے محراشتر کا ویدرب محراشتر کا ویدرب لانچ کر پڑوسی دیشوں میں خلوالی مچا دی دیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پاناما میں درش کمپنی سے فائدہ ملنے کے معاملے میں برٹن کے پردان منطری نے کھیج جتایا ہے وہیں ال سلوادور میں موساک فونسکہ کمپنی پر چھاپا پڑا ہے پاناما پیپر لیگ کے بعد آروپوں سے گھرے برٹن کے پردان منطری ڈیویڈ کیمرون شانیوار کو میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے اپنے اوپر لگ رہے آروپوں کے لیے خود کو ذمہ دار مانا دراصل لیگ دستاویزوں سے یہ سامنے آیا ہے کہ کیمرون کے پتا کی پاناما کی ایک کمپنی میں حصہ داری تھی اس کا پیسہ ڈیویڈ کیمرون تک بھی پہنچا وہیں ال سالوڈور میں شکروبار کو موزاک فون سکھا کے کاریالے پر چھا پیماری ہوئی کسی کو گرفتار تو نہیں کیا گیا لیکن کئی دستاویز اور بیس کمپیوٹر ضبط کیے گئے کمپنی نے گروبار کو نیم پلیٹ ہٹا دی تھی اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی کمپنی کے کارپوریٹ ویب سائٹ پر ال سالوڈور کا کوئی نام نہیں ہے پاناما نے کہا ہے کہ وہ فرانس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا فرانس نے پاناما کو کالے دھن والے دیشوں کی سوچی میں ڈال دیا ہے پاناما کے راشترپتی نے کہا کہ وہ اس مدے پر جلد ہی فرانس کے راشترپتی سے بات کریں گے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب دیش و دنیا کی کچھ اہم اور بڑی خبریں چنانب آئیوگ نے بی سی 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 آئی سچیف انبراک تھاکن نے کہا ہے کہ اگر آئی پیل کے میچوں کو مہاراشتر سے کہیں اور لے جائے جائے تو سو کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے شکروبار دلی کے سکولوں میں پڑھا رہے گیس شکشکوں نے نیامیتی کران کیے جانے کی مانگ کو لے کر اپوکی منتری منیش سعودیہ کے گھر کے باہر پروتشن کیا شکشکوں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی ہیں چنانب کے دوران گیس ٹیچرز کو نیامیت کرانے کی بات کئی تھی جو کی اب تک پوری نہیں دلی کے محسنی اس گار حادثے میں ناوالک ڈرائیور کے پتا منوش اکروال کو ایک دن کی پولس حراست میں ویس دیا گیا ہے اکروال کو آئی پی سی کی دھارہ ایک سو نو اور تین سو چار یعنی غیر ارادتن ہتیا کے تحت گرفتار کیا گیا ہے دیش میں بندرگاہوں کے وکاس سے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا کینڈریہ جہاجرانی منتری نتن گٹکری نے ساگرمالا اپکس کمیٹی کی بیٹھک میں یہ بات گئی ساگرمالا پروجیکٹ سرکار کی مہتو کانکشی ہو جنا ہے جس میں بندرگاہوں کا بکاس اور انہیں جوڑنا شامل گوہا گھومنے جانے والے پرٹکوں کو گیارہ اپریل کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سومبار کو راج میں پندرہ ہزار ٹیکسی آپریٹر ہرطال پر رہیں گے ٹیکسی اسوسییشن رنٹ کار اور رنٹ بائک پر روک لگانے کی مانگا سوچ ریل ابیان کے تحت کونکن ریلوے نے بھی یاتریوں کے لیے صفائی کرانے کی سویدہ شروع کر دی ہے پھرال اس سیوہ کو کونکن کنیا اور مندوبی ایکسپریس میں ہی لاغو کیا گیا ہے اس کے لیے یاتریوں کو کلین کے ساتھ اپنا پی اینار نمبر لکھ کر پانچ آٹ 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 پر میسیج کرنا ہو برٹن کے شاہی دمپتی پرنس پیلیمز اور رانشکوانی کیٹ ملڈڈن روی بار کو اپنی بھارت یاترہ کے لیے مومبئی پہنچیں گے یا ان کے لیے سفاگت سمارو کا ایوجن بھی کیا گیا ہے مومبئی کے بعد پرنس پیلیمز کیٹ کے ساتھ دلی بھی آئیں گے یا اپنی داننطری کی طرف سے ان کے سنمال میں بھوچ دینے کا کائکرم بھی پیریس میں پچھلے سال ہوئے آتنکی حملے کے مکہ آروپی محمد عبرینی کو گرفتار کر دیا گیا ہے بیلزیم پولس نے عبرینی کے ساتھ کچھ اور سندگتوں کو بھی راست ملیا ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ عبرینی برسلس ہوای اڈے پر ہوئے حملے کے بعد جاری ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے سندگتوں میں سے اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی نمسکار